شروع کر دیں گے بلکل اسی طریقے سے تھوڑا آگے چلے فونیٹری سسٹم کا ہم نے ذکر کیا فونیٹری سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ فونیٹ کرتا ہے فونیٹری سسٹم کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن میں ایک بانسری کا کونسپٹ لے کے آئے بانسری کیا چیز ہے جس کے اندر سے جب ائر گزرتی ہے تو اس کے اندر موجود وہ لوہے کی باریک سی پتری جو ہے وہ وائبریٹ کرتی ہے جب وہ وائبریٹ کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں آواز پروڈیوس ہوتی ہے یہ تھا ایکچولی فونیٹری سسٹم لہٰذا ہمارے اندر وہ پتری تو موجود نہیں ہے لیکن نیچر نے ہمیں ووکل کارڈز دے دی ہے ووکل کارڈز کیا ہیں یہ میمبرینز ہیں یہ ایسی میمبرینز ہیں میوکس میمبرینز ہیں کہ جب یہ بند ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جب ائر اس کے اندر سے پاس ہوتی ہے تو ایز ای ریزلٹ وہاں پر وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے وہ وائبریشن ایک کانٹینیوز بز پروڈیوس کرتی ہے جس کو ہم فنیشن کہتے ہیں یہ فنیشن یا یہ کانٹینیوز بزنگ ہے اس کو مزید جب یہ ٹرائول کرتی ہے ہمارے فیرنجیل ریزونیٹر سے جب یہ موو کرتی ہے تو اس کے اندر کچھ ایکو آ جاتا ہے کچھ اس کے اندر گونج آ جاتا ہے اس کا ایمپلی چوڑ بڑھ جاتا ہے اس کی کوالٹی تبدیل ہو جاتی ہے اور یہی جب اس ٹیوب لائک سٹیکچر میں سے گزر کر اورل کیوٹی میں آتی ہے آواز تو اس جگہ پر پہنچ کر ہمارے ایکٹیو آرٹیکولیٹرز اور پیسیو آرٹیکولیٹرز دونوں مل کر اس آواز کو مزید ریفائن کرتے ہیں یہ ریفائنمنٹ یہ ایک ریفائنمنٹ کی ابیلٹی جو ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گی مثال کے طور پر یہ پرسن ٹو پرسن ویری کیسے کرے گی آپ کا اورل کیوٹی کا سائز کیسا ہے آپ کی ٹنگ کی مومنٹس کیسی ہیں آپ کے دانٹ ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہیں مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انسان کے دانٹوں میں گیپ ہو تو اس کی آواز میں ہمیں لسپ سنائی دیتا ہے یا مثال کے طور پر اگر ایک بچہ جس کو کہ زبان کا تندوہ ہے یا اس کو ٹنگ ٹائے ہے تو اس ٹنگ ٹائے کے نتیجے میں بچہ پراپرلی لفظ آرٹیکولیٹ نہیں کرتا بلکہ وہ توتلہ بولتا ہے اور اس کا یہ توتلہ پانجوہ اس کی ٹنگ ٹائے کی وجہ سے بھی ہو سکتا تھا لہذا ہم نے کہا کہ اس کا آرٹیکولیٹری سسٹم ٹھیک نہیں ہے کٹے ہوئے تعلو والے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ساری آواز ان کی ناک سے آتی ہے اور اینگننگنگنگم ان نانگ میں مان گانے لہذا ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ آرٹیکولیٹری سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو کوالیٹی آف سپیچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی بلکل اس سے اگلا سسٹم جو تھا وہ ریزنیٹری سسٹم کے بارے میں ہم نے ذکر کیا اور یہ وہ پانچوہ ایلمنٹ ہے جو کہ آواز کی کوالیٹی کو امپروو کرتا ہے پلیزنس اس کے اندر ڈیویلپ کرتا ہے پلیزنس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لائی فیڈ کرتا ہے چلا جاتا ہے ہمیں اس کی انسان کی آواز بھلی محسوس ہوتی ہے لہذا یہ پانچ سسٹمز تھے جس کا تعلق فیزیولوجی آف سپیچ کے ساتھ ہے فیزیولوجی آف سپیچ یہ ایک بہت امپورٹنٹ یونٹ ہے جس کو کہ آپ تفصیلاً ملاحظہ کیجئے اپنے اس یونٹ نمبر سیون میں اور یہ ٹرائی ٹو اسٹیبلش دیٹھنگ کہ سپیچ اچھی سپیچ پروڈکشن کے لیے فیزیولوجی کتنی امپورٹنٹ ہے کتنا امپورٹنٹ تھا کہ نروس سسٹم اچھا کام کرے کتنا امپورٹنٹ تھا کہ ریسپائریشن فنیشن آرٹیکولیشن یہ اچھی ہو تو فیزیولوجی آف سپیچ سے مراد کیا ہوا کہ وہ تمام سسٹمز جس میں کہ ہم نے جنہوں نے سپورٹ کرنا تھا سپیچ کو ان کی فیزیولوجی کو ذکر کرتے ہیں اسے ہم نے تھوڑا بہت آپ کے یونٹ نمبر سیون میں نروس سسٹم کا بھی منشن کیا ریسپائری سسٹم کو بھی ٹچ کیا فنیٹری سسٹم آرٹیکولیٹری اور ریزنیٹری سسٹم کو بھی ہم نے ٹچ کیا تو یہاں پر ایک چیز آپ ضرور اسٹیبلش کیجئے اور ضرور سیکھئے کہ سپیج اٹسیلف is a بائی پرادکٹ آف ادر سسٹم انسان کے اندر بہت سارے سسٹم ہوتے ہیں جیسے اپنے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نروس سسٹم ہے آپ کا رسپائری سسٹم ہے ایکسکریٹری سسٹم ہے آپ کا یورینیٹری سسٹم ہے آپ کا آرٹیکولیٹری سسٹم ہے یہ سارے سسٹم کہلاتے ہیں اور ان میں سے جو چند سسٹم جن کا کہ آج ہم نے ذکر کیا وہ ڈریکٹلی انفونز کرتے ہیں کوالٹی آف سپیچ کو اور نارمل سپیچ پرڈکشن کو تو اپنے یونٹ نمبر سیون کو تفصیلا دیکھئے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ مختصر سی پریزنٹیشن آپ کو فیزیولوجی آف سپیچ کے متعلق سیکھنے میں خاطر خاطر پر کام آ سکے گی اور ایک چیز کا ضرور آپ خیال رکھئے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی اس پریزنٹیشن یا اس پریزنٹیشن میں جب آپ اٹیمٹ کریں گے اپنے پیپرز تو اس میں ڈائیگرامز کا بہت امپورٹن رول ہے ڈائیگرامز کی ضرور پریکٹس کیجئے گا آئیٹیکولیٹرز کو ضرور آئیڈنٹیفائی کیجئے گا لیبلائزیشن کرنا سیکھیں اور بالکل اسی طریقے سے ڈرائنگ کے ایکسپرٹس بنیں بیکاوز فیزیولوجی اور انیٹمی میں یہ دونوں چیزیں ہمیں بار بار ضرورت آتی ہیں تو امید ہے آپ نے آج کا سیشن انجوئے کیا ہوگا تینکیو بہر مچ موسیقی موسیقی